و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں محرم الحرام کا مہینہ عزت والا مہینہ حرمت والا مہینہ اللہ کے چار حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بعض ماہ کو بعض راتوں کو بعض ایام کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے جن میں سے ایک دسمی محرم یعنی یوم آشورہ کا دن ہے اسی طرح آٹھ نو اور دس محرم الحرام کو بھی ایک خاص دسبیح ہے کہ جس کو آپ پڑھیں سورہ کوسر کی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر آپ کی دلی مراد پوری فرمائیں گے خوشحالی عطا فرمائیں گے اور وہاں سے وہ عطا فرمائیں گے جو آپ کے وہم و گمانت سے بھی زیادہ ہوں گی وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے اچھا اس دن اللہ پاک نے دسمی محرم کو کیوں زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ پار ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی سے ہم کنار کیا اور وہ دریہ عبور کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ تھی وہ گلو گلزار ہو گئی اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو دسمی محرم کو ہوئے اس لئے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے آٹھ نو اور دس محرم کو آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور ایک تسبیح پڑھنی ہے کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے سورہ کوسر کی ایک تسبیح آپ کرنے سورہ کوسر کی ایک تسبیح پڑھیں جب بھی آپ کو آٹھ نو دس محرم الحرام کو جب بھی آپ کو ٹائم ملے ایک تسبیح ضرور پڑھیں اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اللہ پاک آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں گے اور وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو آپ کی مہم و گمان بے بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں لیکن نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی ضرور رکھیں اللہ پاک انشاءاللہ ضرور کرم فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے کیرکٹر کو بھی صحیح کرنا ہے اب وہ کیا چیزیں ہیں ہمیں اپنا اخلاق ٹھیک کرنا ہے اپنا اخلاق کیسے ٹھیک کرنا ہے مرشہ سچ بولیں دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا دیانتاری سے کام کریں نماز پڑھیں اللہ کے حکمات پر عمل کریں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں دیکھئے گا اللہ پاک آپ کی ساری دلی مرادیں پوری فرمائیں گے دوسروں کو بھی بتائیں کہ آٹھ نو دس محرم کو سورہ کوسر ایک تسبیح پڑھیں جس وقت بھی نماز کے بعد ضرور پڑھیں تلاوت قلام پاک پڑھ کریں قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین